موسیقی موسیقی اور ہندی میں بھی ملیں گے پاسپورٹ مینون وشوہ ہندی سمیلن میں ویدیشمنٹ والا کی خوشنا آنفاد کو کی نیتی پر زور اور آئی دیکھتے ہیں پہلی خبر موسیقی گریبانتری راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ دوستانہ سنبند کا پکشدر ہے انہوں نے بی ایس ایف کے ساتھ باتچیت کے دلی پہنچے پاکستان رینجرز کو بھروسہ دیا کہ سیما پر پہلی گولی کبھی بھی بھارت کی اور سے داگی نہیں جائے گی اس دی جی سروارتہ میں دونوں دیش سنگھش ویرام جائی رکھنے اور سنیوک تگشت پر بھی سہمت ہوئے پاکستان رینجرز کے دی جی عمر فاروق نے بی ایس ایف کے ساتھ دوسرے دن کی باتچیت کی شروعات کے پہلے شکروعار کو گرہمنٹری راجناس سنگھ سے ملاقات کی بی ایس ایف کے دی جی کی موجودگی مہی اس ملاقات میں سیما پر شانتی کا مدہ اٹھا تو گرہمنٹری نے صاف کر دیا کہ بھارت اپنے سبھی پڑوشیوں کے ساتھ مطروت سمبند چاہتا ہے اس لیے بھارت اپنی طرف سے پاکستان کی سیما پر پہلی گولی نہیں چلائے گا پاکستان نے بھارت کو ایسا کوئی آشوسن نہیں دیا ہے حالانکہ بھارت کا یہ سندیش پاکستانی نتطور تک پہنچانے کی بات ضرور کہی گئی ہے بی ایس ایف اور پاکستان رینجلز نے سنگرش ویرام جاری رکھنے اور سموات بڑھانے کا انردہ کیا ہے یہ بھی تیہ ہوا کہ پہلے راجستان گجرات اور پنجاب میں دونوں ملکوں کے سرکشابل سنیوکت گشت کریں گے بی ایس ایف نے آتنکی گھسپیٹ اور مادک درویوں کی تذکری کا معاملہ بھی اٹھایا بھارت اور پاکستان کے انتراشتی سیما کی سرکشا کرنے والے بلوں کی یہ بیٹھک ڈیڑھ سال بعد ہوئی ہے اس کے بعد دونوں دیشوں کے نیانتران رکھا کی رکشا کرنے والی تھل سینہ کے بیچ ڈی جے مو اسطر کی باتچیت پرستاویت ہے دیکھنا یہ ہے کہ باتچیت کے نتیجوں کو دھراتل پر اترنے میں کتنا سمائے لگتا ہے اکلیش سومن راجی سبھا ٹی وی اور اس پورے مسئلے پر باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پورو رازود شیرنکر مکردی صاحب ہیں سرسواگت ہے آپ کا اور میرے صحیح ہوگی اکلیش سومن ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو کہ دن بھر ان بیٹکوں پر نظر رکھے ہوئے تھے اکلیش سب سے پہلے آپ سے جو کہ اگر میں کہوں کہ بی ایس اف کی اور سے جو عادکاریک بیان تھا اس میں صاحب دیکھ رہا ہے کہ صرف اب جو ہے کیسے ایمپلیمنٹ کرنا ہے تمام جو مسئلے ان کا ریزل سامنے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کو لے کر جنیٹیگٹی ہے اس پر چرچہ ہوگی یعنی کہ صاف طور پر ایک راستہ آگے جاتا وہاں دیکھ رہا ہے کیا خبریں ہیں آپ کے پاس نا نیسی طور پر کوندر ایک بات تو ہے کہ محول کافی اچھے محول میں بات چیت ہوئی جس طرح کا تناؤں دکھائی پڑ رہا تھا پچھلے دو مہینوں سے بھارات اور پاکستان کے بیچ میں وہ نہیں ہے لیکن یہاں بات بھی صاف ہے کہ ابھی کیول گجرات راجستان اور پنجاب میں کوارڈنیٹڈ پیٹرولنگ کی بات ہوئی ہے ابھی تک جمہو کسمیر تک یہاں بات نہیں پہنچی ہے اور سب سے بڑی سمسیاں ابھی بھی جمہو کسمیر میں ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے رینجر کے ڈی جی جب لوٹتے ہیں اسلام آباد اور وہاں جا کر کیا ہوتا ہے اس پر تیہ ہوگا کہ آخری بات چیت کا نتیجہ کیا نکلا آج بھی دو دور کی بات چیت ہوئی ہے اور کل بھی ایک دور کی صبح بات چیت ہوگی جس کے بعد دونوں لوگ بات چیت کے جو منٹس ہیں بات چیت کا جو سار ہے اس سار پر ہستاکچھر کریں گے لیکن ابھی بھی دونوں سنجک طروب سے میڈیا کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس لیے تھوڑے سے شک کی گنجائیس ہے کہ کتنی سہمتی کس بات پر بنی ہے لیکن چونکہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں محول اچھا رہا ہے اور آگے ڈی جی ایموں کی بات جب ہونی ہے اس سے بات پتا چلے گا کہ دراصل ہم کس دی سامنے آگے بہنے ہیں اور اکلیل پہت سنگشپ میں جمع کشمیر کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں کو لے کر ابھی کوئی سہمتی نہیں بنتی دیکھ رہی ہے اس کے پیشے کوئی تقنیکی وجہ ہے نیسی طور پر اگر اس بات کو اگر اسٹریج کرے تو جس طرح سے سرطاج عجیز پیشے دنوں بیان دیتے رہے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ جب تک سامن نہیں ہوگا تب تک کوئی بڑی باتشت نہیں ہو سکتی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آڑچن یہ فیکٹر ابھی بھی اس معاملے میں ہے کہ جمع کشمیر میں ہم پوری طرح اس بات کی چھوٹ نہیں دینے جا رہے ہیں بھارت کو اور بھارت نے بھی آج صاف کر دیا اندر کوئی جواب نہیں دے آج رازنہ صنی نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے گولی نہیں چلالنے کا وائدہ کرتے ہیں لیکن آپ بھی اگر وائدہ کریں لیکن ڈی جی نے جو پاکستان رینجرز کے ڈی جی تھے انہوں نے کہا کہ سر ہم تو راجنیتی نتری تو ہے نہیں نہیں ہم طرف سے نہ دھک چھیں اس لئے ہم اپنی طرف سے ایسا کوئی افراصل نہیں دے سکتے لیکن جرور اس بات کو ہم پاکستان کے نتری جو وہاں کے پاکستانی رینجرز اور جو پاکستانی آرمی ہیں ان لوگوں تک یہ بات جرور پہنچتا ہے کہ بھارت نے ایسا کہا ہے شکریہ اکلیش اپڈیٹ کے لئے آپ کا شنگر صاحب آپ نے دیکھ سنا کہ جس طرح سے اکلیش بتا رہے ہیں اور جو افیشل طور پر باچیت کے بات سابنے آ رہا ہے پہلی نظر میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ٹھیک راستے کی طرف ایک ٹھیک ماہو میں جو کہتے ہیں باچیت ہو رہی ہے اور کچھ نتیجے کی امید کریں نہیں کہ اس طریقے سے سیما پر ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی وقت کے ساتھ اگر تبدیلی آئے گی بھی تو میرے خیال بہت تیمپوری ہوگا دیکھئے یہ جو میٹنگ تھا یہ آپریشنل لیڈرز کے بیچ میں تھا اگر گولہ باری شروع ہو جائے کس طرح اس کو روکیں ہاتھ لائن اسٹیبلیش ہو جائے تھا کہ ایک دوسرے کو کانٹیکٹ کر سکیں اگر کسی ایکسیڈنٹ کے وجہ سے ایکسیڈنٹلی کچھ ہو جائے اور معاملہ بڑے نہ اسکلیٹ نہ ہو جائے اس کو روکنے کے لیے لیکن اس کے پیچھے جو پولیسی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا تین لیول پر باتیں ہو رہی ہیں ایک تو یہ باتیں جو ہوئی ہیں اچھا ہوا ان کی ڈیلیگیشن آئی اور سمبان سے ان کو ریسیف کیا گیا باتچیت ہوئی اور کچھ باتیں انہوں نے ڈیسائیڈ بھی کیے ہوں گے پیٹرولنگ کے بارے میں اور ہات لائنز لیکن یہ آپریشنل ڈیٹیلز ہیں جمنگان نیکس ٹیپ ہوگا اس سے ہائر لیول پر ڈی جی ایم ہوگا لیکن پرابلم یہ ہے مشکل یہ ہے کہ پاکستان سے جو انفیلٹریشن ہوتا ہے جو وائیلیشنز ہوتے ہیں سیس فائر کے جو گولی باری جو چلتی ہے اس کے پیچھے پاکستان کا رولنگ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو پاکستان آرمی ہے جو آئی ایسائی میں آلک سے نہیں کہتا وہ بھی آرمی کا حصہ ہے رولنگ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے ان کے آدیش سے ہوتا ہے تو اگر تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ ابھی باتچیت ہوئی ہے اور ڈی جی ایم ہوگی باتچیت چلے گی آگے تھوڑا تبدیلی ہو بھی جائے تھوڑا رکاوٹ آ جائے اس میں لیکن یہ لانگ ٹرم میں پاکستان کا پولیسی مجھے بدلتے ہوئے بلکل نہیں دکھ رہا ہے جمہوان کشمیر کا ذکر نہیں ہوا لیکن اگر ہو بھی جائے اگر ہو بھی جائے اس کے بارے میں بھی دو تین پنکتیاں آ جائے اگریمنٹ میں کی وہاں بھی اس طرح کے کچھ سسٹیمز لگا دیا جائیں گے جب تک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے جو رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کا جن کا پولیسی ہے یہ یہ انفیلٹریشن ٹیروریزم بھارت ورش کو جس کسی بھی طرح ہو نقصان پہنچانا یہ جب تک نہیں بدلے گا تب تک مجھے تو یہ لگتے ہیں کہ کچھ ٹیمپوری اٹیمٹس ہیں کوششیں ہیں جو ہونی چاہیے کیونکہ دنیا کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھارت ایک ریجیڈ پوزیشن لے کے فکس پوزیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا پولیسی بدل رہا ہے یہ لینے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان کا جو اسٹیبلیشمنٹ ہے یعنی کہ وہاں کے سرکار اور جو آرمی ہے جب تک وہ اپنی بھارت کی جو نیتی ہے اس کو لے کر پر نویچار نہیں کرتی ہے اس کو بدلتی نہیں تب تک یہ سب کچھ کچھ پالوں کے لیے ہو سکتا ہے ممکن ہو لیکن لانگ ٹرمی پولیسی میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ انہوں نے پولیسی نہیں بدلا ہے اور بالکل ظاہر ہے کہ انہوں نے پولیسی نہیں بدلا ہے انٹی انڈیا جو ان کا ہسٹائل پولیسی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بھارت ورش کو ان ٹاکس میں انگیج نہیں کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے شاید کچھ miracle ہو شاید کچھ اور temporarily بھی اگر سیسوائر بند ہو جائے تو کچھ systems ان پلیس ہو جائیں تو ٹھیک ہے لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ نہ تو permanent ہوگا temporary ہوگا اور نہ ہی یہ امید ہم کر سکتے ہیں کہ اس سے ہمارا جو جو problem ہے infiltration کا terrorism کا ceasefire valuations کا یہ ختم ہو جائے گا تو فرحیسے میں شنکر صاحب سوالی اڑتا ہے کہ پھر اس طرح کی انگیجمنٹ یا باتچیت کا صرف یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم rigid نہیں ہیں ہم flexible ہم باتچیت کر رہے ہیں لیکن جو دوسرا پقشہ ہے وہ اس پورے مسئلے کو لے کر اتنا گم بھی نہیں دیکھتا ہے بلکل صحیح دیکھئے اگر اب یہ جو ٹاکس پر پریکٹیکل بات یہ کہہ رہا ہوں گولہ باری شروع ہوئی اور ہمارے بی ایس ایف کے ڈیریکٹر جنرل نے امیجیٹلی ہوت لائن دھا کر کمپلین کیا وہ کہیں گے ہم تو گولہ باری نہیں کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں یا وہ کہیں گے کہ آپ کے جو freedom fighters ہیں کشمیر میں وہ کر رہے ہیں یہ ایک ایک کلیر کٹ پولیسی چینج on the ground صرف statements میں نہیں on the ground جب تک نہ ہوگا یہ political level پہ تب تک یہ آگے پیچھے ہوتا رہے گا پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہم بھارت ورش کو ضرور انگیج کرنا چاہیے کیونکہ بھارت ورش نے ہمیشہ یہ پولیسی رکھا ہے اور یہ بلکل sincerely میں بتا رہا ہوں کیونکہ سرکار میں رہتے ہوئے یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کبھی منع نہیں کیا کہ اگر کچھ بھی possibility ہو اس میں بھارت ورش پاکستان کو ہر ایک لیبل پہ انگیج کرنے کو ہمیشہ تیار رہا ہے یہ پولیسی صحیح ہے لیکن اس میں ہمیں یہ امید نہیں ہونی چاہیے کی بیٹھا گھوئی ہے اور چانک سب کچھ گھوڑ معاملہ جو ہے وہ اس سے بدل جائے گا شنگر صاحب بہت شکریہ اس پوری بات چیت کے لئے آپ کا ہمارا انکانٹر کل شام سے چلا تھا یہاں پہ ہمارے کو سپیسیفک انفرمیشن آیا تھا کہ چار سے پانچ ملیٹرنٹی سے علاقے میں آئیں گے اسی کے چلتے ہیں ہماری سکریٹی فورس نے اپریشن لانچ کیا تھا اور رات کو ہی ہمارا کانٹیکٹ اسٹیبلیش ہوا تھا چھوڑا سا بریک اور بریک کے اس پار دن بھر کی دوسری بڑی کھاپ کام کاجی مہلاؤں کی پریشانی ورلڈ بینک نے بہچانی کہیں پتی کے پرمیشن کہیں خانون کی ارچن دیکھئے آر ایس ٹی بی بیشیش کام کاجی مہلاؤں کی مشکل شام ساڑھے ساڑھے سنسد میں گتیرود کے لیے پردار منتری نرین موڈی نے موقع پاکشی دل کانگریس کو ذمہ دار بتایا انہوں نے کہا کہ فکاس روکنے والوں کو جنتہ کبھی معاف نہیں کرے گی وہیں کانگریس نے پلٹ وار کرتے ہوئے پردار منتری کی ریلی پر ہی سوال کرے گی چنٹیگن کی ریلی میں پردار منتری نرین موڈی کے نشانے پر ایک بار پھر کانگریس رہی انہوں نے صدن نہیں چلنے دینے کے لیے موقع پاکشی پارٹی کانگریس کو ذمہ دار ٹھہرائیا پردار منتری نے کہا جن سبح نشلے صدن لوگ سبح سے بڑی ہوتی ہے اس لیے انہوں نے اپنی بھاونائیں جنتہ کے ساتھ سوجہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پردار منتری نے کہا کہ اتنے بڑے جنادیش کے باوجود ان کی آواز دبائی جا رہی ہے پردار منتری نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے جب لوگ اپنے سانسدوں سے کام کاج کا حساب مانگے پردار منتری نے کہا کہ ون رینک ون پینشن لاغو کر سرکار نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے وہی کانگریش نے پردار منتری کی اس ریلی پر ہی سوال کھڑے کیے ہیں پردار منتری جی کی جو ریلی تھی وہ ایک راجنیتک ریلی تھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کی ریلی تھی پرندوس کا سارا خرچہ آم سادھارن فلیٹ دھارکوں کے دوارہ چنڈگر ہاؤسنگ بورڈ کے دوارہ دیا گیا ستہ کے دروپیوں کا پردار منتری کے دوارہ اس سے بڑا کوئی ادھارن نہیں ہو سکتا اس سے پہلے پردار منتری نریندر موڈی نے 949 کرون روپے کی لاغت سے بنے چنڈگر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نئے ٹرمینل کو دیشواسیوں کو سمارپیت کیا اس نئے ہوای اڈے پر بہتر آدھونک سوویدھائیں مہیا کر آئی گئی ہیں پیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹیوی پردار منتری نریندر موڈی نے ڈاکٹروں سے بیماری پر نہیں بلکہ بیمار پر دھیان دینے کی بات کہی چنڈگر پی جائی کے چونتیس میں دیکھشاند سمارو انہوں نے بات کہی پردار منتری نے شاتوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے سکشہ اور پڑھائی سے دیکھشاند سمارو کے بعد ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ یہاں سے تو زندگی کی قسوٹی شروع دیکھشاند سمارو انہوں نے کہا کہ نیے بنے ڈاکٹر سمارو کے کرج کو چکانے کا کام کریں سفل ڈاکٹروں کا درہا ہشٹری دیکھیں بیماری کو فوکس کرنے والے ڈاکٹر بہت کام سفل ہوگی ہے لیکن بیمار پر فوکس کرنے والے ڈاکٹر جیادہ سفل جو بیماری کا سفل ہویا ہے جو بیماری کو ایڈوز کرتا ہے وہ نہ پیشن کو ٹھیک کر پاتا ہے اور نہیں اپنے جیون کو سفل کر سکتا ہے ویتمنٹری ارون جیٹلی نے بھی کانگریس پر ویقاس ویرودھی راتیند کرنے کا روپ لگایا ہے کیرل دور پر گئے ویتمنٹری نے کہا کہ کانگریس جیستری سے جلوی ورہیک کو سنسط سے پارت ہونے میں روڑات کار رہی ہے حالانکہ انہوں نے صاف کیا کہ ان سرکار مہتپون آردھے خودہار سے جلوی ورہیکوں پر پیشی اٹھنے کو تیار نہیں ویتمنٹری نے کہا کہ ان سرکار کانگریس کی منشا کو پورا نہیں ہونے دیکھیں کانگریس پارٹی نے اپنے آپ کو دیش کے وکاس کے خلاف پوزیشن کیا ہے اور اس وقت جو سنگرش ہے راجنیتک سنگرش وہ جو لوگ وکاس چاہتے ہیں اور جو وکاس روکنا چاہتے ہیں اور اس لیے کانگریس پارٹی وکاس کو روکنے کی دشاہ میں دیش کہ اس نے اپنی ستھی کو لاکہ کھڑا کیا ہے بیہار چناؤں کے مدنظر انڈیا کے بھیتر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے راشتی لوگسنطہ پارٹی کے نیتا اوپیند کشوہا نے کہا کہ انڈیا مصیت شیئرنگ پر ابھی سہمتی نہیں بنی ہے انہوں نے بی جے پی سے بڑا دل دکھانے کو کہا حالانکہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ سہمتی بنا لی جائے گی بی جے پی کی اور سے ایک دو دنوں میں سیڈ بٹوارے کا سمدھان نکالنے کی بات کا اثر ہوتار نہیں دکھ رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اپنیدر کشوہا بھی اب بی جے پی کو بڑا دل رکھنے کی سلاح دے رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی تھوڑی اودارتہ دکھانے کی ضرورت ہے اور باقی کے جو سیڈ بٹوارے کے مسئلے پر لوگ جنشکتی پارٹی کے پرموک رام ویلاس پاسوان سے باچیت کے لیے شکروار کی صبح بیہار بی جے پی کے چناؤ پربھاری وہ پیندریا دو ان کے گھر پہنچے حالانکہ گروار کو ہی بی جے پی کی اور سے کہا گیا تھا کہ سبھی کھٹک دلوں کے ساتھ سممان پونڈ طریقے سے سیڈوں کا بٹوارہ ہوگا کوئی ناراجگی کی پردان سبھا سیڈوں کے لیے چناؤ کا اعلان ہو چکا ہے لیکن انڈیا میں ابھی تک سیڈ بٹوارے کا پینچ فسا ہوا ہے بی جے پی اس کے لیے کچھوہا رام ویلاس پاسوان کے ساتھ جیتر نام مانجی سے بات چیت کر رہی ہے ان دلوں نے آخری فیصلے کے لیے پردان منتری اور بی جے پی ادھکش کو عدی کرت کیا ہے بیرو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی بی آر میں بدان سبھا چناؤ کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ راجنی تک سرگرمی آتیز ہیں اس بیچ وامدلوں کے بیچ آج سیڈوں کے بٹوارے کو لے کر سہمتی بن گئی چھے وامدلوں کے بیچ اب تک دو سکیس سیڈوں پر سہمتی بنی ہے پتنا میں وامدلوں کے نیتاؤں نے ایک سنیت پریس کانفرنس کرس کی جانکاری تھی سی پی آئی کیانوے سی پی آئی ایمل کو اٹھتر سی پی ایم کوار تیس ایس ایو سی آئی چھے فارڈ بلاک پانچ اور آر ایس پی تین سیڈوں پر شناؤ میدان میں اترے گی راہل گاندی نے اوڈی شاہ کے اسپتالوں میں بچوں کی موت کے بڑھتے معاملے پر راج سرکار پر نشانہ ساتھا ہے اوڈی شاہ دورے کے دوسرے دن کانگریس پاہ دیکش کٹک کے سرکاری اسپتال کا جازہ لینے پہنچے انہوں نے محکمتی نبین پاتنائک کو سواس ویدھاؤں اور سرکشاہ جیسے مہتپونڈ شیطوں کی اندیک ہی کا آر اکھ لگائے اوڈی شاہ دورے کے دوسرے دن شکروار کو راہل گاندھی کٹک کے سردار واللہ بھائی پٹیل اسپتال پہنچے حالی میں اس اسپتال میں ساڑھ سے زیادہ نوجاتوں کی موت ہوئی تھی اس اسپتال کو چلانے کا کوئی بڑا کام نہیں ہے اور اس سامنے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پہ آپ کے پاس مائنز ہیں آپ کے پاس دھن ہیں مگر جو آپ کے چیف منسٹر ہیں وہ اور اس سا کے بھوشی کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں راہل گاندھی نے پردیش کانگریس کا ریلے میں پارٹی پتا دکاریوں سے بھی ملاقات کی اور لوگوں سے جڑے مددے کو پرجور طریقے سے اٹھانے کو کہا انہوں نے کہا کہ راجی سرکار سکشاہ سواست اور کسانوں کی اندیک ہی کر رہی ہے راہل گاندھی نے چٹ فنڈ سکیم کے شکار لوگوں اور جھوگی جھوپڑیوں میں رہنے والوں سے مل کر ان کی سمسیہیں سنی اس کے بعد انہوں نے سیویل سوسائیٹی اور انجیو کے پردینیوں سے بھی ملاقات کی دو دن کے اوڈیشہ دورے کے آخر میں کاغریس اوپادکش نے سوشل جسٹس کانکلیم میں بھی حصہ لیا ویرو ریپورٹ راجی سبا ٹی وی دوہزار چھے میں ممبائی کی لوکل کرین میں ہوئے سلسلے وار بھم دھماکوں کے معاملے میں آج مکو کا کوٹ کا بڑا فیصلہ آیا کوٹ نے بارہ آروپیوں کو دوشی قرار دیا ہے جبکہ ایک آروپی کو سبوتوں کے ابھاو میں بنی کر دیا سجا کا اعلان سوموار کو ہوگا ان دھماکوں میں ایک سن نواسی لوگوں کی موت ہی تھی دوہزار چھے کے ممبائی دھماکوں کے سلسلے میں مکو کا کوٹ نے بارہ لوگوں کو دوشی قرار دیا ہے لگ بگ نو سال کے لمبے انتظار کے بعد اپنگری ٹریلوں میں ہوئے بم دھماکوں کے معاملے میں کوٹ نے یہ اہم فیصلہ سنایا معاملے کے کابیوکٹ کو کوٹ نے بری کر دیا موسیقی ٹریل کے دوران سرکاری وکیلوں نے 152 گواہ پیش کیے تھے جبکی بچاؤ پکش نے 51 گواہ پیش کیے تھے معاملے کی جانج کرنے والے مومبائی ایٹی ایس کے پورو پرمک کپیس رگھونشی نے کوٹ کے فیصلے پر سنتوش جتایا ہے لیکن ان دھماکوں میں گھائل ہوئے لوگوں کے دلوں میں آج بھی درد برقرار ہے مومبائی میں 11 جولائی 2006 کئی لوکل ٹرینوں میں سلسلے وار دھماکے ہوئے تھے جن میں 189 لوگ مارے گئے تھے اور 800 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے یہ دھماکے اپنگری ٹرینوں کے پہلے درجے کے ڈبے میں رکھے گئے پریشر کو کر بم سے کیے گئے بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹیوی ویابن گھوٹالے کی جانچ کر رہی سی بی آئی کو سپریم کور سے آج کچھ اور مولت مل گئی کورٹ نے جانچ اجنسی کو لمبت 72 کیس کو تین ہفتوں کے بھی تر اپنے ہاتھ میں جانے کی چھوٹ دی پورٹ نے سی بی آئی سے 9 اکٹوبر تک مابل این سٹیٹس ریپورٹ داخل کرنے کادیش دیا ہے سی بی آئی اب تک 110 اف آئی آر درج کر چکی ہے سارے کے سارے 72 کیس جس کے اندر ابھی تک کوئی کنوکشن یا اکیوٹل نہیں ہوا ہے اور جو جتنا بھی سٹاف وغیرہ سی بی آئی کو دینا ضروری ہے ویدیش منترالے جلدی ہندی میں پاسپورٹ مینویل مہیا کرائے گا ویشو ہندی سمیلن کے موقع پر ویدیش منترالے کے پرواکتہ نے بھوپال میں جانکاری دی پاسپورٹ سمیت ویدیش منترالے کے تمام کاغذات صرف انگریزی میں ہی ہوتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا ویدیش منترالے جلد ہی پاسپورٹ فارم سے لے کر پاسپورٹ پر چھپی تمام جانکاریاں ہندی میں اپلبد کرائے گا پاسپورٹ مینویل اگر صرف انگریزی میں ہے تو اس کا ہندی میں بھی انواد ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس اس کے علاوہ سرکار ویدیش منترالے سمیت تمام منترالے میں ہندی انواد کی نیوکتی کر سکتی ہے ویدیش منترالے اپنے تمام مشن اور کاریالے میں اس کی جلدی پہل کر سکتا ہے منترالے کے مطابق سمیلن ختم ہونے پر ہندی بھاشا سے جڑے کئی پرستا پاریت ہوں گے منترالے کی کوشش ہوگی کہ ان پر عمل کیا جائے پشاند پانڈے کے ساتھ زیغم مرتضی راجی سبح ٹی وی بھو پال دلی وش وش ودیالے اور جینیو میں آج چھات سنگ چناؤ کے لئے مددان ہوا دلی وش ودیالے کے چھات سنگ چناؤ میں ایک لاکھ 35 ہزار سے زیادہ مددات ہوں نے 35 امیدوار کی قسمت کا فیصلہ کر دیا ہے کڑی سورکشا کے بیچ دو دور میں مددان کر اس میں دلی وش ودیالے کے 42 کالج وں میں 127 مددان کے اندر بنائے گئے تھے میدان میں ABVP NACY کے لابہ آم آدمی پارٹی کی چھاتر شاکھا CYSS اور Student Organization of India بھی میدان میں ہیں ادھیاکش پد کے لئے 9 اپاد ادھیاکش کے لئے 8 امیدوار میدان میں ہیں وہیں سچیو بد کے لئے 10 اور 7 سچیو کے لئے 8 امیدوار اپنی قسمت آزمار رہے ہیں اس لی بار بھی سٹڈنٹ نے ہمیں سمرتھن دیا تھا جس طریقے ہم سٹڈنٹ کے ایشو کو لے کے لڑے تھے پورے سال ہمارا جو مقابلہ پرامپرک پہلے کی طرح ہے NACY versus ABVP اس بار چھاتروں نے مانگ کری ہم چناؤ میں ہیں مدداتاو کو نوٹا کا وکل بھی ملتا ہے دی یو اور جن یو چناؤ کی مدگر شنی بار کو ہوگی آنو دی بان کے ساتھ وپن چوہان مراج سبھا ٹی وی پرابات کرتے ہیں ارث وست ایک اچھی خبر کی جولائی میں ادھو گھت پادن انوان سے بہت رہا ہے چار اکھاتے گھاٹا گھی جی ٹی پی 1.6 فیز سے گھڑ کر 1.2 فیز دی ہو گیا اس مہنے میں IIP growth 4.2 فیز دی ہو گئی بیدی سالیس ود میں IIP 6.9 فیز دی جولائی میں خانان شیط کی growth 1.3 فیز ہو گئی بن نرمان شیط کی growth 4.6 فیز سے بڑھ 4.7 فیز دی اور ویدر شیط میں اچھی بڑھ دیکھنے کو ملی ہے شیط کی growth 1.3 فیز سے بڑھ کر 3.5 فیز دی جون کے IIP growth کو 3.8 فیز دی سے 4.4 فیز دی کر دیا گیا تو اس سپرلڈن میں بھی اتنا ہی رہنس کار